اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک مائی یوٹیوب چینل آج میں آپ سے فرائز کی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں تو یہ فرائز بلکل سی ایف سی اور کے ایف سی کی طرح ہوں گے تو پرفیکٹ ریسپی کے لیے ویڈیو کو لاس تک دیکھئے گا تو چلیں سٹارٹ کر کے اپنی ریسپی کو تو یہاں پہ میں لے رہی ہوں آلو میڈیم سائز کو اور ہم اس کی کٹنگ کریں گے اور کٹنگ ہم اس کا ایک سائز ہی رکھتے ہوئے اس کی کٹنگ کریں گے تو یہاں پہ جو فرائز ہیں وہ کٹنگ ہو چکی ہے تو اب میں یہاں پہ ایک بول لوں گے اور اس میں ان فرائز کو ڈال دیں گے اور اس کو پانی ڈال کے اچھی طرح سے دھویں گے ان کو واش کرتے ہیں ان کا پانی جو ہے دو تین بار اس کا چینج کریں گے تاکہ اس میں جو جھاگ آ جاتی ہے وہ اس میں نہ رہے اور یہ اچھی طرح سے واش ہو جائیں تو اب آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہوں گے کہ پانی میں سے جھاگ بلکل ہے وہ ہتم ہو چکی ہے تو اب ہم اس میں سے پانی نکال دیں گے اور ان کو ڈرائی کر لیں گے اور ان کو ڈرائی کرنے کے لیے میں ان کو یہاں پہ کھولے برطن میں ڈالوں گے اور اس کو ہم ٹیشو پیپر یا کسی احبار کی مدد سے ڈرائی کریں گے اور ان کو بہت زیادہ بھی ڈرائی نہیں کرنا اور اس میں تھوڑی نمی باقی رہنی چاہیے اس نمی کی ہمیں ضرورت ہے اور اب میں یہاں پہ لے رہی ہوں کان فلور اور جو کان فلور ہے وہ ہمیں اس کوانٹیٹی میں چاہیے کہ ہر فرائرز کے اوپر اچھی طرح سے یہ لگ جائے اور اب میں اس کو ہاتھ کے مدد سے مکس کروں گے تو اب آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں کان فلور جو ہے وہ کس مقدار میں چاہیے اور جس طرح سے یہاں پہ ہر فرائرز کوپر لگ چکا ہے تو اب یہاں پہ میں آئل کو چی طرح سے گرم کر لیں گے اور اس میں ہم فرائرز ڈالیں گے اور ان کو ہم ڈیپ فرائی کریں گے اور اس کے لیے آئل زیادہ ہونے چاہیے تو یہاں پہ ان کو فل فرائی نہیں کریں گے بلکہ ان کو ہاف فرائی کریں گے اور جو ہاف فرائی ہیں وہ دو سے تین منٹ میں جو ہماری فرائیز ہیں وہ ہو جائیں گے ریڈی اور اب ہم اس کو نکال لیں گے ایک برتن میں اور ان کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے یہاں پہ آپ کو دیکھنے میں ہی لگ رہے ہوں گے کہ یہ ہاف فرائی ہیں یا اس طرح سے میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ یہ بھی ہمارے فل فرائی نہیں ہوئے تو ان فرائیز کو ہاف فرائی کرنے کے بعد تھنڈا کر کے ہم اس کو فرید میں سٹور کر سکتے ہیں اور جب جی چاہیے اس کو ہم فرائی کر سکتے ہیں اور اب میں یہاں پہ فرائیز کو دوبارہ فرائی کر رہی ہوں تھنڈا کرنے کے بعد تو اب ان کو دوبارہ فرائی کرتے ہوئے اس فلیم ہائی رکھیں گے تین سے چارڈمنٹ میں ہماری فرائیز ہو جائیں گی تیار اور اس کو اگزادہ بھی براؤن کلر نہیں کریں گے ورنہ اس کی جو لک ہے وہ کی ایف سی اور سی ایف سی جیسی نہیں آئے گی یہ ہماری فرائیز کی جو سمپل سی ریسپی ہے اس سے پہلے آپ سوچتے ہوں گے کہ فرائیز بنانا بہت مشکل ہے یا کی ایف سی جیسے ہم گھر پہ نہیں بنا سکتے تو فرائیز کو سرف کریں کیچپ اور مائنیز کے ساتھ تو امید کرتے ہوں کہ آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہوگی پسند آئے تو فرینڈ کے ساتھ ضرور شیئر کی جائے گیا اور کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ